یہ کونسی جوڑیشری ہے یہ کونسی جوڑیشری ہے کہ جو غکلا کو کہتی ہے کہ آپ اتجاج نہ کریں یہ کونسی چیف جسٹس ہے جسٹس گھیبا یا یہ کونسی چیف جسٹس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اتجاج کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے عدالت کے باہر اتجاج کرنا ہے یا گھروں میں بیٹھ کے کرنا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ یہ جو آپ کی عدالتوں کی رونکے ہیں وہ میرے بھائیوں اور میری بینوں کی قربانیوں سے ہیں اگر آج وہ غکلا تحریک حملے نہ چلائی ہوتی تو وہ پاکستان کی تاریخ کا جو ایک ڈیپٹیٹر تھا جنرل مشرف تو آج شاید وردیوں والے وردیوں والے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جب اس بار میں سے جب اس بار میں سے اور اس بار سے عزت پانے والا وفاقی وزیر قانون آزم وزیر طارٹ جب وہ حکومت کا حصہ ہیں جب ان کے قریبی ترین ساتھی ہر جگہ پہ جو پروسیکیوٹر ہیں اور میرے غیور اور نہتے بھائیوں کے اوپر سیون ایٹی اے لگ رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ جب اس نام میں ہاتھ جماری حکومت نے ملٹری کوٹس بنوائی مجھے بہت افسوس ہے کہ بار کے غداروں کو آپ ان کے ریکارڈ چیک کریں کہ کون کون وکلا تحریک میں ہمارا خون بیچ کے ہمارا خون بیچ کے جت گنا کرتے ہوئی دیواروں کو ایک دکا اور دو بار کے غرداروں کو ایک دکا اور دو جور چوکی داروں کو ایک دکا اور دو بار کے غرداروں کو ایک دکا اور دو گے بے کے یاروں کو ایک دکا اور دو اور ابھی کل کا واقع ہے پہلے حافظہ بات کی امنی نڈائی لڑی حافظہ بات کے وکلا جب ان کا کمپرومائز ہو گیا لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر میرے بھائیوں کی زمانتیں کبھی ویہاڑی چلی جاتی تھی کبھی اٹھک چلی جاتی تھی یہ کون سا رول آف لوہ ہے پھر اس کے بعد ابھی کل یا پرسو جو شیخ پورا کے وکلا کو جس طرح دالت کے اندر سے گرفتار کیا جس طرح بکٹر بند گاڑی ہائی کورٹ کے اندر آئی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری ہمارا چیف جسٹس بھی اسی حکومتی اور عسکری ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے حکومتوں کو نکالا جاتا تھا اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو کان سے پکڑ کی حکومت اور پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئی ہیں تاکہ وہ پاکستان کی اداروں کو تباہ کر سکیں یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹس پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں یہ ہماری درتی ہے یہ پاکستان کے عوام پاکستان کے وکلا پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کے صحافیوں کا ملک ہے ہم ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر ملکی ایجنٹوں جو یہاں پر ایجنسیاں پاکستان کی اشکری اسٹیابلشمنٹ اور پاکستان کی اشرفیاں جس طرح ہمارا استثال کر رہی ہے اس کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے کسانوں کو جس طرح انہوں نے کسانوں کو پامال کیا ان کے حقوق کو پامال کیا ہمارا دل ہمارا دل خون کیا سور ہوتا ہے یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جسٹس فائی جیسا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیوں آپ نے ایک وضاحتی خط لکھا کیوں آپ نے ایک وضاحتی خط برطانوی ہائی کمیشن کو لکھا کہ جس میں جب انہوں نے آپ کو میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ اطراز کیا انہوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ پاکستان کی جمہوریت داخدار ہے اور یہ سنا جا رہا ہے کہ الیکشنز میں ریگنگ ہوئی اور اس کے جواب میں بجائے حکومت جواب دیتی اگر یہاں ہمارے جو وزارت خارجہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائی جیسا نے ایک وضاحتی خط لکھ کے ساتھ اپنے فیصلوں کی کوپی لگائی اور یہ ادھر بھیجا کہ ہم تو بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں آج یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وضاحتیں دینی پاڑی ہیں ہمارے چیف جسٹس کو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی وضاحتیں بیرونی قوتوں کو دینی پاڑی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا میرا بیسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جسٹس فائی جیسا نے کس کس طرح انسانی حقوق کو پعمال کیا کس کس طرح ان کے کیا کیا دورے میار تھے ان کے اپنے انصاف لینے کیلئے جب یہ آئے اپنی اہلیہ سمیت تو پھر کیا کہتے تھے اور آج ان کے کیسے دورے میار ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہم لائف پرسیڈنز ہم لائف دکھائیں گے اپنی پرسیڈنگز تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہو گئے کیوں خوف زدہ ہو گئے جب ایک ساوے گزیر آزم کو آپ نے لائف نہیں دکھایا جب ساوے گزیر آزم پیش ہوا تو اس کو آپ نے لائف پرسیڈنز بند کر دی اس کے بعد جب جو جیس یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کسہ لیس ہیں جو جیس بار کو کمزور کر رہے ہیں جو میرے بھکلا کی طاقت کو تقسین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آپ کنہاتھ مضبوط کرتے ہیں تو جب چھے جیس نے یہ لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ باہر کے تو تمام قوتیں وہ کھڑی ہو گئیں جو باہر کے اندر بھی غدار ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ازاد جڑیش نہیں نہ ہو کیونکہ ان کو جب فیصلے اپنی مرضی کے لینے پڑتے ہیں جب انصاف کا بیوپار کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے ٹھیکے داری پر کیسز کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کرفت چاہیز چاہیے ہوتے ہیں میں چیلنج کرتی ہوں آپ میں باہر کے اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ آپ بس کر دیں ایسے لوگوں کو ایسے غداروں کو اپنی صفوں میں پہچان لیں کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں باقی پورا سال یارہ مہینے وہ آپ کے مفادات کا صدا کرتے ہیں نکلوا لیں یہاں سے آپ ریکارڈ ہائی کورٹ سے نکلوا لیں سپریم جوڈیشل کانسل سے نکلوا لیں کہ کس کا ایفی ڈیوٹ کس کا ایفی ڈیوٹ جب جسٹس مزاہب نقوی کے اوپر کیس ہوا سپریم جوڈیشل کانسل میں تو ہمارے کس بھائی نے ایفی ڈیوٹ دیا تھا ان کے حق میں یہ آپ چیک کر لیں میں اپنی باہر کے اوپر چھوڑتی ہوں باہر کا لیڈر وہ ہوگا جو باہر کے ساتھ کھڑا ہوگا باہر کا لیڈر وہ نہیں ہوگا ابھی صدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی اور ہم چونکہ ایک خفیہ آمریت اور ملٹری کوٹس کے خلاف لڑے تھے تو انہوں نے پی ڈی ایم ون نے ہماری باہر کے فنڈز بند کر دی وہی کنٹینیوٹی ہے کہ وہی کنٹینیوٹی جس میں ہمارے جو ملازمین جنہوں نے ساری زندگی آپ کی باہر کو دی ہے ان کو تنخواہن دینے کے پیسے نہیں ہے تو یہ سارا کو جو ہے ہمارے بھائی ہمارا وہ فیملی ہمارے باہر کے جو ساتھی ہمارے لیے کام کرتے ہیں یہ صرف بار کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور میں آخر میں یہ بات کروں گی کہ جسٹس گھیبا اور یہ پنجاب حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کہ جس طرح انہوں نے وکلا کے خلاف جو کاروائیاں کی جس طرح ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہمارے اوپر یہ باہر ہمیں تشدد کیا تو میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے کہ جو مال روڈ پہ آ کے نہیں کھڑی ہوئی اور جن کی دھال وکلا نہیں بنے ہم کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اتجاز نہیں کیا لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر سے سارے اصول اور ساری عزت ختم ہو جاتی ہے اور یہ پھر اپنے محسنوں کی اوپر انہوں نے شب خون مارا اور آخر میں یہ میں ایک آخری نعرے کے ساتھ یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اس سے پہلے میں یہ ایک ڈیمانڈ کروں گے اور اس کو حصہ بنائے جنڈے کا پچھلی دفعہ بھی ڈیمانڈ ہوئی تھی لیکن یہ موجود نہیں تھا کہ وفاقی وزیر جن کی خلاف پٹیشن پینڈنگ ہے پاکستان بار کونسل کی میمبر ہونے کی اسی حیث سے وہ بھی چار سال سے پرویز نیت ملک ساپ کی پینڈنگ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ اسطیفہ دیں وہ ہم ان کے اسطیفہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے وکلا کے اوپر تشدد کروایا اور جس طرح وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اور آخر میں یہ جو نعرہ لگواتے ہیں اگر کہ ججز کا جو یار ہے میں کہوں گی بھرپور یہاں سے میسیج دیں کہ جرنیلوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے